جی اسلام علیکم دوستو میں سفرہ سفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں جیل پوری جیل خرید لی گئی اڈیالا کی پوری جیل یہ آج دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری خبریں آپ آج ہیڈ لائنز ہیں پورے میڈیا کی لیکن جنب فیض حمید جس دن گرفتار ہوا تھا اسی دن میں نے کہا تھا میں نے اپنے ویلاغ میں کہا تھا یہ ہے یہ ہے اس ویلاغ کا تھامنل آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جا کے میرے چینل کی ویڈیوز میں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس دن جنب فیض حمید پکڑا گیا اس دن میں نے بتایا تھا کہ یہ پوری کی پوری اڈیالا جیل میں جو سہولت کاری ہو رہی ہے یہ بھی جنب فیض حمید ہی کروا رہا ہے اور میں نے اس جیل کے حوالے سے کافی ساری باتیں گئی تھیں اسی ویلاغ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بڑی تجویز آ رہی ہے کہ نیریچ چوپڑا جو ہے انڈین اولیمپین جو دوست بھی ہے ارشد نظیم کا اسے اس کی والدہ کے ہمراہ جس نے ارشد نظیم کے لیے کہا کہ اے بھی میرا پتریں انہوں پاکستان لیا جا رہا ہے اور پاکستان اور انڈیا کی دوستی کو ایک طرح سے پھر سے شروع کرنے کی ایک کوشش ہوگی اس سلسلہ میں اچھا اسی ویلاغ میں میں نے بتایا تھا اسی میں اس کے یہ تھامنیل کو دیکھیں تو اس کے لائل پورشن جو ہے اس میں یہ خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں خبریں اس ویلاغ میں میری اور میں نے آپ کو ایڈوانس داست مدب میس یار صفیت یا نو ایڈوانس داست دیندہ ہے ارشد نظیم کی والدہ نے جیو نیوز پر کیپیٹل ٹاپ نے حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جی اسی صدریں نیرت چوپڑا لوں اور اس لی والدہ لوں اے صفیت کو بہت پہلے خبریں ہوں دیا پا جی اے بعد بھی یہ خبریں ہوں دیا ہے جڑیاں کسی میڈیا تو دیکھ دے ہوتے ہیں بہت پہلے خبریں دے دنیا لیکن اس کے بابجود یار محبتیں نہیں ہیں محبتوں کا ایک بہترین سلسلہ یہ ہے کہ آج میں نے پوری کہانی سنانی ہے اس جیل کی کہ جیل کو کس طرح سے پوری کی پوری جیل کو جنہ فیض حمید اور ظلفی بخاری نے خریدا پوری ڈیٹیل اس میں بتانی ہے اور ساتھ دو اور اہم ترین خبریں بھی ہیں میرے پاس جو میں نے آپ کو سنانی ہے ساکر مصار کتھ نہ سکیا یہ بھی بتا رہا ہے انہی خبروں میں لیکن اس سے پہلے میری اگزارش ہوتی ہے کہ یار جیسے ہی آپنا ویڈیو دیکھنا شروع کریں میرا ویلاغ دیکھنا شروع کریں تو اسے سٹارٹ میں ہی اگر آپ کر دیا کریں نا کیا بھلا لائک کر دیا کریں ویڈیو کو ایک آدھ ہلکا پھلکا کومنٹ کر دیا کریں اس سے ریچ بڑھتی ہے سوری بری سوری طبیعت آپ کو بتائیے نا اس سلسلے میں آج میری تیمارداری بھی کی ہے آپ ایک میرے ویورس میں سلامت رہے اللہ اسے سلامت رکھے آہ بڑی بھرپور تیمارداری کی ہاں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آجائے آجائے جلتے خبروں کی طرف جنر آہ یہ ساکر مصار صاحب جو تھے نا بابا رحم کا المعروف بابا رحم کا رکے پہنچانے والا یہ بھاگ گیا ہے ملک سے بھاگ گیا ہے رکے کیسے پہنچاتا تھا لور ادھکار شاہد کامران شاہد جو دنیا نیوز پر بیٹھا اینکر ہے شو کرتا ہے اس کے والد ادھکار شاہد اس کے کلاس فیلو تھے ساکر مصار کے اور ان کی لور جو بعد میں کامران خان کی والدہ بنی ہمارے لئے بھی محترم ہے وہ ان کو رکے پہنچاتا تھا دس روپیے لے کے دس روپیے دنوٹ لے کے نا کہ میں نہیں کہہ رہا یہ ادھکار شاہد نے خود بتایا کامران خان کے کامران شاہد کے شو میں ہی بتایا آپ نے شاید سنا ہو اے دس روپیے بچ پنچ لیندہ سی اور یہی وہ ساکر مصارہ ہے جو ٹاپ سٹی میں جو لوٹ مار ہوئی نا اور کور مویز کے گھر سے چار سو تولے سونا کروڑوں روپیہ اور ہیرے کی انگوٹھیاں اور ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا مالدارہ کو جو ہوں گا ہے اس میں سے تھائٹی پرسنٹ مبیانہ طور پر ساکر بن نصار نے لے کر اس کا کیس ریکارڈ ہی ضائع کر دیتا یار کیس کی ریکارڈ ہی ضائع کر دیا اس بندے نے یہ یہ کوئی عام سی باتیں نہیں ہیں بڑے خوفناک معاملات ہوتے رہے یہ ساکر بن نصار وہی ہے اور بچارہ ایتھے ایک بخماردہ سی نا پاکستان میں لہور میں محمود بھٹی وہ ڈیزائنر تھا فیشن ڈیزائنر باہر چلا گیا پیریس پورس اور وہ کھرپتی ہو گیا تو اس نے کہا یار کھربوں نے پاکستان میں بھی کوئی رفاہ اور فلاہ کا کام کریں اس نے ہسپیٹل بنایا یہ کیا وہ کیا لاہور میں تو یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کے ہسپیٹل پر چڑھ دیا جا کے اے ایتھر آموز یا ایڈ ڈیریکٹر والدار نہیں چلے جاتا پورو سوڑا یہ پورے پروٹوکول کے ساتھ محمود بھٹی کے پاس گیا اسے کہا چل سپریم کو چل لگ گئے یہ بتماش یہ ملک سے بھاگ گیا ہے یہ لندن گیا ہوا تھا پہلے سے اور اس نے جب دیکھا کہ ہمارا تو پورا نیٹورک کی پھڑیا جا رہا ہے تو یہ اس نے جناب اپنا جو ٹکٹ تھا وہ کینسل کروا دیا اس نے ایک دو دن میں واپس آنا تھا اسے جب پتا چلا گیا ہے فیضر میز ٹھوم گیا گیا ہے اسی بھی نہ ٹھوم گے جانا ہے اور دوسری طرف سے وہ جو ہے ہائنی رافیہ نہیں گنٹو سی یو دا کی بنے گا گنٹو سی یو ہے عمر عطا بندیال اس کے گھر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں میں دیکھیں یہ بھی کتنا سجاوے یہ آڈیو تو آپ نے سنی ہے نا ہائنی رافیہ والی کہ یہ بھی کہیں غائب ہو جائے لیکن غائب کنانے ہون دینا ہے اگر اوہ پاکستان دے ویچے کہ پھر ان دی خیر نہیں اور یہ وہی ہے عمر عطا بندیال میں پچھلے والے حق میں بھی بالکر چکا ہوں کہ عمران خان چلو جی عمران خان پولیس کا جو گیسٹہ اس ہے وہ دیا جائے فوری طور پر اٹھ دس دوست اپنے ساتھ خان اتھے خان کے لیے گاڑی بھیجی زگجری مرسلیز کہ اسے سپریم کو لے کے آؤ بتایا آپ کو وہ سارا کہ اور وہ واقعہ پورا ہے اور یہ وہی خان صاحب اٹھ دا دوستوں سے سندھو کھاؤ پیو موج کرو گپا مارو مجردہ نہیں سکیا کہ مجردہ بھی وہ خان صاحب اتھے اور صبح پیش ہو جاؤ یہ وہی عمر عطا بندیال جس کے جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر نے اپنا عہدہ سنبھالنا تھا تو جو اس کے خلاف کے یہ نام نے لانگ مارچ کیا ایک بڑا لانگ مارچ ان لوگوں نے تو انہوں نے اسلام آباد کے بیشمار درخت جلا دیئے آپ کو پتا ہے نا اس لانگ مارچ میں اسلام آباد کے بیشمار درخت جلائے اور عمر عطا بندیال نے کیا کہا تھا اور شہلنگ ہو رہی سی نا آنسو گیس جڑھا چلا رہا سی کہ وہ نشہ بڑھتا ہے شراب دیں جو شرابوں میں ملے درختہ بھیا تو وہاں جڑھائے وہ اس مہندے میں مکس ہوئے تو وہ کچھ کٹ جاوے جتنے ان کے پاس ریزنس ہیں جتنی ان کے پاس جوابات ہیں اور جتنے انہوں نے پہلے سے گھڑ کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اللہ پناہ اور ایک اور بڑی خبر یہ بھی سنتے جائے گے وہ تھا نا جنہ زیر علیہ السلام آئی ایس آئی کا سابق چیف اندھی تلبی ہان جی اندھی بھی تلبی آئی ایس آئی کے دو بیجی آئی سابق ان کی تلبی ہونی اور زیر علیہ السلام کی تو ہو چکی ہو گئی میں آپ کو بتا دوں صاف صاف یہ زیر علیہ السلام وہی ہے ایک تو وہ پاشا ہے نا ایک یہ زیر علیہ السلام جو شروع میں جنہوں نے کندے پہ اٹھایا عمران خان کو یہ وہ لوگ ہیں اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے نا اسے پکڑ رہا ہے جنہ سید اسمنیر اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار یار اب 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 جو واقعات وجو جو معاملات سامنے آئے ہیں اس سے خود ہی حساب لگا لیں جتنی پکڑ دکل فوج کی اندر سے ہوئی ہے کیا یہ محبت ہے ساری عمران خان کے ساتھ نو نیور نیور سوال ہی پہلا نہیں ہوتا کہ عمران خان کی محبت میں اتنے فوجی آفیسرز اور اتنی فوج جو ہے وہ باغی ہو جائے اور سازش کر رہی ہو اور کمالان کری جا رہی ہو اور پی ٹی آئی زندہ بات کری جا رہی ہو کتنے گرفتار ہو تھو کہ آج تک اب ذرا یاد کریں میں کہتا ہوں ذرا یاد کریں ان بابوں کی باتوں کو کن بابوں کی ڈاکٹر اسرار احمد یاد کریں حکیم سیعید صاحب کی باتوں کو مرہوم کی باتوں کو یاد کریں عبدستار ایوی کی باتوں کو یہ ایک انٹرنیشنل سطح سے یہ بھی سیاست میں نہیں آئے تھے موصوف عمران خان اور بابوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایس بندے میں انٹرنیشنل سطح لانچ کیتا جا رہا ہے پاکستان دے اندر پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ریکارڈ پہ پڑا ہے سب کچھ دیکھ لیں اور آج کے حالات اور واقعہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا رہا ہے اور کیا کتنا خوفناک یہ بلیک نیٹ ورک تھا جو سامنے آ رہا ہے جو ہماری آنکھیں کھوڑ رہا ہے وہ کدھر گئے ہیں یارو یوٹیوبرز آہ عمران خان اور ڈاٹھ کے کھڑا ہے اے آجی جھوٹن لگا ہے اور فلانوں لگا ہے اور دھمکانوں لگا ہے وہ کدھر گئے ہیں ساپسوں گے گیا ہے کی ہو گیا ہے کوئی مذہب کوئی سوگ کتھو آ گیا ہے نا کہ ساری چوپ موہاں تکالے لگ گیا ہے بات نہیں ہوتی زبان گونگو گئی ہے بڑھ چڑھ کے عمران خان کے لیے کرتے کہ کیوں نہیں ویلوگ بھاگ بھاگ کے جنب فیض کے لیے کریں اساسا قرار لے دیا جسے موہاں خان نے اپنا کہ جنب فیض تو ہمارا اساسا ہے آتا ہوں جیل کی طرف آتا ہوں لیکن یہ ضروری خبریں تھیں جو میں آپ تک پہنچا رہا تھا اور اس میں آپ نے اس ویلوگ کے تھم نیل پہ سب سے اوپر ایک دیکھینا ہیڈ لائن کے مریم نواز کپڑے بدلتی رہ گئی چھے سور پییزہ سوٹ او چھے سور پییزہ سوٹ بکول ازمہ بخاری منسٹر انفرمیشن پنجاب آپ چھے سور سوٹ پاندی ہے وہ کیا کہتے ہیں جب انیس سو پینسٹھ کی جنگ تھی نا تو دو ایک تو گیت بہت مشہور ہوا اے پتر ہٹانتے نہیں وکڑے اور بھی کچھ مریاڈ ڈولز پایا تینوں راب دیاں رکھا ہیے وہ لیکن اے پتر اے پتر ہٹانتے نہیں وکڑے اے بڑا مشہور ہے اندرانگازی جو اس وقت سربراہ تھی انڈیا کی اس کے لیے میڈم نور جہانے گایا اور انہوں نے لکھا جو بزرگ تھے صوفی طبسم انہوں نے لکھا اے پتر ہٹانتے نہیں وکڑے تو لب دی پھریں بزار پڑے اور دوسری ایک اور محاورہ ہی بن گیا یار یہ بات ہے کہ جنگ کھیڑ نہیں ہندی زنانیاں نہیں مریم نواز صاحبہ یہ جنگ کھیڑ ہوتی ہے زنانیوں کی آپ سوئی ہوئی ہیں تو اس میں کسی کا کوئی گناہ نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے وہ لڑنے والی وہ شیرنی ایک تھی اس ملکی وزیراعظم جسے دو دفعہ زلیل و رسوہ کر کے ہٹایا گیا اور پھر اس کی جان لے لی گئی پنڈی کی سڑک پر شہید بینزیر بھٹو ہم نے دیکھا ہے وہ جنگ لڑتی تھی اور آپ سوئی ہوئی تھی کیا کچھ ہو رہا تھا آپ کے آپ کی وزارتیالہ میں کتھے پلا ہڈیالہ جیل میں کس کی انڈر ہے سبائی حکومت کے سبائی حکومت کس کی ہے پنجاب کی پنجاب کی وزیراعظم کون ہے مریم نواز شریف کتھے سی ایسا کیا سہولتکار گیا جب وہ ہو رہی ہیں سی اور ساڑھے مرگا بیمار لبما پہ بیندتے سوچ رہا سی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں جتنی سہولتکاری ہو رہی ہے عمران خان کی اس کا مطلب پر پورے کا پورا عملہ جو ہے وہ خرید لیا گیا ہے کیپچر کر لیا گیا ہے ہم سوچ رہے تھے یار اس لیے خبر دیتے ہیں پہلے آپ کو کہ کچھ خبریں ہوتی ہیں کچھ سورسز ہوتے ہیں کچھ کیا سارایاں ہوتی ہیں ایک جنرلسٹ جو سوچتا ہے جو تجزیہ کرتا ہے اس کے پاس پہلے سے مواد نہیں ہوتا اس کے دماغ کے اندر چیزیں نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں ہم نے دیکھا رہی ہے پریکٹیکلی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک بندہ آج اس کا نام عمران خان ہے جو سو گولڈ پاپولر ہے بہت پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر انٹرنیشنل سطح پر اس کے لیے سہولت کاری ہوتی ہے بہت اقوام متعدد تک جاتی ہے ازرائیل تک جاتی ہے امریکہ میں قراردر دیں اس کے لیے منظور ہوتی ہیں اور اڈیالا جیل دوائنو فکر ہی نہیں مریم کہ وہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا اچھا جنرل زہیر علیہ السلام مجھے نا یاد آگیا ایک واقعہ یاد آگیا آپ کو پتا ہوگا حامن میر کو گولی رگی تھی وہ کنو اور تھا جنرل زہیر علیہ السلام کا اور عمر میر جو اس کا چھوٹا بھائی ہے حامن میر کا دوست ہے ہمارا بھی اس نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرے بھائی کو گولی جو ہے نا یہ جنرل زہیر علیہ السلام نے مروائی ہے وہی عمر میر جو منسٹر رہا پنجاب کا کیئر ٹیکر ہے وہ سنتوی کا یار ہے اچھا کبھی دوست تھا ہمارے پرانی باتیں ہیں اچھا صدر رہا ہمارے لاہور پریس کلپ کا تو پھر واقفیت اور دوستی یہ وہ اس طرح کا معاملہ تو ہو ہی جاتا ہے اچھا یہ وہ ہے جنرل زہیر علیہ السلام میں نے کہا یہ بات درمیان کہی میں بھول نہ جاؤں چھوڑ نہ دوں یہ چھوڑی سی بات بھی بتا دوں آپ کو مطلب حوالے جمع ہوتے ہیں نا اچھا یہ حامن میر ایک اور بات آپ کو بتاؤں اندر کی کہ عمران خان نے لیٹرلی حامن میر کو پہرے لیتے ہیں مطلب گھٹیا قسم کی بات ہے کیا بتا رہی ہے عامر بیر حمایتی اس حکومت کا اور بھائی حمایت کر رہا ہے پھر جن سے کھائے ایسے سمجھ لیں مٹھی مٹھی جی نا نرم نرم جی وہ حمایت کی ہے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی عمران خان کی اور یہ وہ فلانڈم کا نا اے عجیب یار اے بڑا جنرلسٹ پائی ایس کی کیا سکتے ہیں آ جاتے ہیں جیل میں جیل آجو جتھے ستیس ہی مریم نواز شریف جس جیل کی کوئی پروائی نہیں تھی اسے ہن آ کپڑے بدل کے شوٹ کروا لیے ہن آیا کر کے کر لیے ہن ستھرے پنجاب دی تقریب جانا ہے آج عبیدنال تندورہ سے جانا ہے بچالتن میں مخابہ پندرہ رپی ہے زی روٹی یہ سب کچھ ہے اس کی اس کی کدھر ہے اس کی حکومت اسے پتہ ہی نہیں اس کی حکومت کے نیچے اڈیالا جیل میں اتنا بڑا ایک اہم ترین نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا ایک بندہ سچا یا جھوٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے قید ہے اور اس کی پھوکے مارنے والی بھی وہی ہے کہ میں ستیم بے خبر ہوں میں نے وہ اندازہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا پکڑنے والوں نے وہ سہولت کاریاں پکڑ لی وہ بلیک نیٹ ورک پکڑ لیا میں بتا دیتا ہوں آپ کو اب تک اڈیالا جیل کے دس کے قریب اہلکار جو ہیں وہ گریستار ہو گئے ایک تو وہ ڈیپٹی سپریڈنٹ اکرم جس کا آپ نے نام سنا وہ بلاول ایسسٹنٹ سپریڈنٹ وہ ایسسٹنٹ ناظم مطلب تقریباً دس کے قریب اور خان صاحب کو آئی فون تک دیے جاتے تھے اندر خان صاحب آئے رو تھڑکا ہو کالا جذر مرضی خان صاحب کہتے تھے اور نمبر ڈیلیٹ کار دیں یا میں کار دیتا ہے ڈیلیٹ لیکن پھر بھی تین نمبر رہ گئے انٹرنیشنل انٹرنیشنل کالنگ جن سے کالنگ کی گئی ہیں وہ تین نمبر رہ گئے اس میں صرف یہ ہی نہیں ہے خان صاحب نے آرٹیکل لکھے ہیں خان صاحب کا آرٹیکل فلان انٹرنیشنل ادارے میں چھپ رہا ہے فلان چھپ رہا ہے یہ ہے وہاں ہے خان صاحب ٹویٹ کر رہا ہے نہیں یہ ہوتے ہیں اگر مشوانی کر رہا ہے باروں بے کے وہ ڈاکٹر وہ کیا تھا ارسلان بیٹا وہ تو اب خیر نہیں ہے ارسلان بیٹا اسے قبداری کے ساتھ جوڑ دو بشرا بی بی کا وہاں دام چڑھا چلتا تھا تویز بھوکا ابھی سہولت کار اور نکلنے ہیں کچھ تو عمران خان کے نکلے ہیں نا بشرا بی بی کو کون سہولت دیتا تھا سابر نے وی کے پھوٹ مار دئی ہے پڑھکے پھوووووووو Gلام ہو جاگا تیرا ہے ایسے تو غلام نہ ہوا کوئی لیکن ذلفی بخاری کے آنڈ سٹرلنگ اور جنب فیض امیر کے لشک دے نوٹ جو تمہاری بڑی کیتی ہے یہ کسے نہیں خریدا جا سکتا اوہ یار پوری جیل خریدی جا سکتی ہے امنا کی ہو یار وہاں تو جو جو چاہے یہ سب کر سکتے تھے اور کرتے رہے پنڈی میں بیٹھاؤ جنہ فیض امید ہوچ اکوالیہ اور ایک جیل نہ خرید سکے یہ کہاں لکھا ہے ایک طرف اس کا روب اس کا خوف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور دوسری طرف اس کا نوٹ مبینہ نوٹ اور جنفی بخاری کون ہے اس کا باپ اور چچا اس ملک سے سزا یافتہ انسانی سمگلر بہت بڑے انسانی سمگلر یہاں سے بھاگے ہوئے انہوں نے اولاد انہوں نے کوئی خیر دی کدی کسے چنگے بندے نارا اس سے دیکھیا کہ اس سے رابطہ ہویا وہ جو ڈاکٹر شاہد مجید لاہور میں قتل ہوا اس کا بیٹا جو قاتل نکلا اس کا انچوں نے دیکھا وہ کہہ رہا تھا ظلفی بخاری ہمارا بھائی ہے جی اس سے میرا روز رابطہ ہوتا ہے کسے چنگے بندے نارا بھی انہوں نے نہ آسکتا ہے نہیں یہ وہی ظلفی بخاری ہے جو گھر تک گشرا بی بی کے گھر تک آن چوزری کی فیملی چھوڑے وہ کس گنگ کو میں چھڑنے لگا ہوں اس کی بات رہنے دیتے ہیں بات جیل کی ہے کہ یہ آہے واسطہ ہی رابطہ تو جائیوں نے کبوترا چکسی میرے دھولڈوں کو جائیوں نے کبوترا تو بار کھڑا ہو جیل دے بار فران آئے گا فران جو میسج دے گا کہ خان صاحب کو دینا ہے خان صاحب کا میسج فران بند آئے گا اس سے جا کے دینا ہے خان صاحب کو لیکٹاپ بھی دینا ہے خان صاحب کو یہ بھی بتانا ہے خان صاحب کے پاس پی ٹی وی لگا ہوا ہے خان صاحب کو دوسرا نہیں پتا کہ دوسرے میڈیا پر کیا چال رہا ہے پرائیوٹ میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر سوشل میڈیا پر تو خان صاحب کو فون بھی پھڑا رہا ہے خان صاحب نے خبران بھی دینیا ہے سلائنگ کر نے کیا کہا سلائنگ ایسٹ نے کیا کہا بھئی پکتوریاں پکیاں رپورٹاں روز خان صاحب کو اور خان صاحب تو یار سوری قاضی پائزی صاحب نے کیا ہے نا سپریم کوٹر آف پاکستان دے چیف جسٹس نے کہ ان کو ساب نہ کہا کرے خیر روز پکی گیاں رپورٹاں اس خان دے کو ہر طرح کی جو بندہ جس طرح کا چاہے میسج پہنچانا چانا عمران خان کو تو عملہ ہے نا اکرم ہے نا بلاول ہے نا ناظم ہے نا اور دوسرے ہے نا جیل کا پورے کا پورا عملہ جیل سپریڈنٹ کا یار چھڑو اجھے سارے کو اس حوالے نہ خبر نہیں کوئی اب جیل کا عملہ روز بگلا جائے گا اور روز نہیں ہفتے بعد بگلا جائے گا پھر یہ بشرا بی بی دی ایک ٹھوک بازی گئی اے غلام ہفتے بعد بھر ہفتے دوی جو چھے ایوی ایوی غلام ظلفی بخاری کا پیسہ جنب فیض امید کی دشت ڈوب اور پیسہ کیا کچھ کیا ڈرامے بازی ہوتی رہی ہے ساتھ سا قرار دے دیا ہے عمران خان کے عمران خان نے جنب فیض کو کہ یہ بہت بڑا ساسا ہے ہمارا تھا لیکن اس سے ہم نے زایا کر دیا ہوگی تو زایا ہویا پیر لے پورے کم پھر دیا یہ طالبان کے ساتھ اس کے بہت اچھے طالب کا تھے ساتھوں پتا ہے ایسی پہلے دست میں خان صاحب ہمیں پہلے پتا ہے کہ خان صاحب جو طالبان یہاں کر رہے ہیں کسی وجہ سے کر رہے ہیں کون کون ہے پیچھے ان کے یہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے معاملات بہت اچھے کروا سکتا تھا لیکن ہم نے زایا کر دیا اور یہ خان صاحب وہی ہیں یہ عمران خان کہ جب یہ پورڈکاست کرتے تھے بیٹھ کے یہاں بلوگ کرتے تھے زمان پارک میں تو اس میں خود بتا چکے ہیں خود کہ جنب کمر جاوید باجوا سے میری لڑائی رہتی تھی لڑائی ہوتی تھی سخت جملے بولے جاتے تھے ایسی لڑپ ہی نہیں سے آپس مظلوب ایسی کہنو کہ تُو نہیں کر سکتا ڈی جی آئی سائی دے ہوتے تو نہیں ہٹا سکتا جنب فیض میں کیوں کیوں نہیں ہٹا سکتا اس لیے نہیں ہٹا سکتا کہ یہ مجھے میں نے بجٹ پاس کروانا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بندے پورے کروانے ہوتے تو جنب فیض مجھے کروا دیتا ہے یہ آپ نے سنا ہوگا سب نے ریکارڈ پر پڑھا ہے عمران خان کا ملوگ دیکھ لیں آج وہ کہہ رہا کہ نہیں وہ تیتالبان بناروں دی بڑی جن کے لیے کہا گیا ہے جن کو خارجی کہا گیا ہے انتشاری کہا گیا ہے چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف نے جن کے لیے انتہائی سخت جملے بولے ہیں قرآن مجید کے حوارے دے کے کہا ہے کہ ان کو قتل کر دوں ان کی یاری ہے فیض حمید کی عمران خان ایکسپٹ کر رہا ہے اور پا جی پتہ کیا ہے ویلوگ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے میں اجازت چاہوں گا لیکن میں آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا باتیں اتنی ہوتی ہیں پتہ نہیں چلتا ٹائم کدھر بھاگ رہا ہے آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ یار یہ جو نون سبسکرائبرز ہیں نا جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا ان سے گزارش آئے کہ جو میرے سبسکرائبرز مجھے محبت دیتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے میرا چینل اسی طرح کی محبت دے دیں یار بیروزگار جنرلسٹ کا بیمار جنرلسٹ کا یہ آسرہ بن جائے یہ چینل کوئی روزگار کا سلسلہ بن جائے اس سے اگر آپ سبسکرائب کر لیں تو بڑی عزت اور مان دکھیں گے میرا سب دوستوں کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ حافظ